فنکشنل گروپ کی آج ہم بات کریں گے فنکشنل گروپ کی سے کہتے ہیں تو اس کی میں آپ کو دیفنیشن بتا دوں کہ ایٹم یا گروپ آف ایٹم یا ڈبل یا ٹرپل بانڈ جو کہ ارگینک کمپاؤنڈ کو ایک خاص پرپرٹیز دیں ٹھیک ہے کریکٹر سٹکس کیمیکل پرپرٹیز دیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں فنکشنل گروپ ہیں تو میں یہاں لکھ لوں گا ایٹم یا پھر گروپ آف ایٹم ڈبل یا ٹرپل بانڈ ٹھیک ہے جی میں یہاں لکھ لوں گا جو کس چیز کے لئے رسپنسیبل ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پھر لکھ لیا کہ ایٹم یا گروپ آف ایٹم ڈبل یا ٹرپل بانڈ جو کہ خاص پرپرٹیز جو ہیں آرگینک کمپاؤنڈ کی ان کے لئے رسپنسیبل ہوتے ہیں ان پرپرٹیز کے لئے رسپنسیبل ہوتے ہیں وہ فنکشنل گروپ کہلاتے ہیں فنکشنل گروپ کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ کو ایک خاص پہچان دیتے ہیں latitude اور ایک آرگینک کمپاؤنڈ ایک کلاس آف آرگینک کمپاؤنڈ دوسرے آرگینک کمپاؤنڈ سے ڈیفر کرتا ہے ڈیو ٹو فنکشنل گروپ جیسے یہاں پہ میں اگزمپل کے طور پہ لکھ لیتا ہوں جیسے ہمارے پاس ڈبل یا ٹریپل بانڈ کی بات آتی ہے تو جو ڈبل بانڈ کی ہم نے بات کی تو ڈبل بانڈ الکین میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی الکین جو کلاس آف کمپاؤنڈ ہے آرگینک کمپاؤنڈ کی اس میں کیا ہوتا ہے جی ڈبل بانڈ ہوتا ہے جیسے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ایتھین ہے ہمارے پاس سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو یہ کیا ہمارے پاس ایتھین ہے اس میں چونکہ ڈبل بانڈ ہے اور یہ کانسی کلاس آف آرگینک کمپاؤنڈ کو ریپیزنٹ کرتا ہے الکین کو اور الکین کی اگر ہم بات کریں الکین تو الکین میں کیا ہوتا ہے ٹریپل بانڈ ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ہائیٹروجن لکھ لوں گا یہاں پہ بھی میں ہائیٹروجن لکھ لوں گا اور یہ کیا ہے جی یہ ایتھائن ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا جی ایتھین ہے تو جس میں ڈبل بانڈ ہوگا وہ ایتھین جس میں ٹرپل بانڈ ہوگا وہ ایتھائن اور یہ کانسی کلاس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ٹرپل بانڈ جس میں الکین کو صحیح ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے بات کی اسی طرح سے ہم اگر ہائیلوجنز کی بات کریں ہائیلوجنز جو ہوتے ہیں جیسے فلورین کلورین برومین آئیوڈین یہ ہائیلوجنز ان کو ہم ایکس سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی ایکس سے ہم ان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں یہ میں نے ایکس لکھا ہوا ہے تو یہ جب کسی ارگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ ہوں گے الکائل گروپ کے ساتھ ہوں گے تو ان کی ایک الگ سے پہچان ہوگی جیسے میں یہاں پہ ان کی اگزمپل لکھ لیتا ہوں کہ آر آر لکھ لیتا ہوں اس طرح سے اور ایکس ایکس مین کوئی بھی ہیلوجن فیملی کا کوئی ممبر یہاں پہ لگا ہوگا جیسے فلورین کلورین برومین آرڈین تو یہ آر کیا ہے یہ الکائل گروپ ہے آر کیا ہے جی الکائل الکائل گروپ ہے اس کو میں صحیح کر کے لکھ لوں الکائل گروپ یعنی میتھین ہے نا ہمارے پاس سی ایچ فور اس میں سے اگر ہم ایک ایچ ریموو کر دیں تو یہاں ہمارے پاس کیا آ جائے گا میتھائل ٹھیک ہے میتھین سے میتھائل آ جائے گا اسی طرح ایتھین سے ایتھائل پروپین سے پروپائل ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کیا ہے یہ الکائل گروپ ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ کانسی کلاس آف آرگینک کمپاؤنڈ ہے الکائل ہیلائیڈ ٹھیک ہے ہیلوجن سے ہیلائیڈ ہے ٹھیک ہے الکائل ہیلائیڈ الکائل ہیلائیڈ آ جائیں گے صحیح ہے تو اس طرح سے یہ ایک کلاس آف کمپاؤنڈ ہے آرگینک کمپاؤنڈ کی بلکہ اس کو میں یہاں سے ادھر کاپی کر لیتا ہوں کہ الکائل ہیلائٹ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو میں ٹھیک کر کے لکھ لوں الکائل ہیلائٹ ٹھیک ہے تو یہ آگے اس کے بعد ہم دیکھیں گے جیسے او ایچ فنکشنل گروپ ہے اس کے مطالے کا ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کے نزدیک لیاتا ہوں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اچھا او ایچ کی اگر ہم بات کریں او ایچ بھی ایک فنکشنل گروپ ہے جو کہ کسی بھی الکائل چین کے ساتھ اگر لگا ہوگا او ایچ ٹھیک ہے جی فرض کیا یہ یہاں پہ آر کسی بھی الکائل چین کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ کس کو ریپیزنٹ کرے گا آر کا ہمیں پتہ ہے کہ آر کیا جی کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتا ہے تو اگر فرض کیا یہاں پہ میتھائل ہی ہے سی ایچ تھری او ایچ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ کیا بن جائے گا میتھانول میتھانول اس کو ہم کیا کہیں گے جی میتھانول میتھانول ٹھیک ہے تو میتھانول کیا ہے جی یہ کانسی کلاس آف ہے کلاس آف آرگنک کمپاؤنڈ ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں الکول ٹھیک ہے اے ال سی او ایچ او ال الکول صحیح ہے تو اس طرح سے یہ او ایچ جو پارٹ ہے یہ فنکشنل پارٹ ہے فنکشنل گروپ ہے اور فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے کہ یہ ریاکٹیو پورشن ہوتا ہے کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کا اور یہ ایک الگ سے پہچان دیتا ہے آرگینک کمپاؤنڈ کو ٹھیک ہے کسی دوسرے آرگینک کمپاؤنڈ سے ڈیفر کرتا ہے جیسے الکول ایک فنکشنل گروپ ہے اس کا فنکشنل گروپ او ایچ ہے اس کی ایک الگ کلاس آف کمپاؤنڈ ہے الکائل الائیڈ سے کس بیس پہ یہ ڈیفر کرتا ہے الکائل الائیڈ اس میں ایکس یعنی ہیلوجن کوئی بھی ہیلوجن یا ہیلائیڈ آئین جو ہے اس میں ایک فنکشنل گروپ ہوگا جیسے فلورین ہے نا تو اس کے اوپر اگر یہ نیگٹیو چار ہوگا تو یہ کیا ہوگا فلورائیڈ چونکہ ان کے آؤٹر موسٹ جو ہیلوجن گروپ ہے ان کے آؤٹر موسٹ شیل میں ایک الیکٹران ان کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ایک الیکٹران لے کے یہ فلورائیڈ آئین بنا دے گا یا پھر ایک الیکٹران جب یہ لیتے ہیں تو ہلائیڈ آئین بنا دیتے ہیں صحیح ہو گیا تو اس طرح سے یہاں پہ یہ اس سے ڈیفر کر رہا ہے اسی طرح اور بھی فنکشنل گروپ ہیں ہم مزید یہاں پہ بات کریں گے جیسے ہمارے پاس اگر امائنو فنکشنل گروپ ہے امائنو گروپ اگر ہم کہیں کہ امائنو گروپ کیا ہوتے ہیں یا پھر ہم کہہ دیتے ہیں جو کلاس آف کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس امین امائن جو ہے ایک کلاس آف کمپاؤنڈ ہے اور اس میں امائنو گروپ لگا ہوتا ہے یعنی NH2 NH2 اس کو ہم کہتے ہیں امائنو گروپ صحیح ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی آر لگا ہوا ہے یعنی الکائل گروپ لگا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس امائنو گروپ جو ہوگا ٹھیک ہے امائنو گروپ یہ اس کا فنکشنل گروپ ہے صحیح ہے یہ جو امائنو گروپ ہے صحیح ہے تو اس کی اگر میں یہاں پہ کوئی اگزمپل کوٹ کروں تو یہاں پہ میں آر کی جگہ CI3 لگ سکتا ہوں C2H5 بھی لگ سکتا ہوں کوئی بھی یہ نہیں الکائل چین اس کے ساتھ لگی ہوگی الکائل ہیڈرو کاربن چین لگی ہوگی یعنی اس کے ساتھ اور یہاں پہ NH2 اگر ہم نے لگا لیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا میتھائل امین میتھائل میتھائل امین اے ایم آئی این یہ میتھائل امین ہو جائے گا صحیح ہے اور یہ کانسی کلاس آف کمپاؤنڈ ہے ارگینک کمپاؤنڈ کی کانسی کلاس ہے کانسی فیملی ہے یعنی امین صحیح ہے اس کا ایک الگ سے فنکشنل گروپ ہے جو اس کی پراپرٹیز کو ڈیٹرمین کرتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے ایتھر ہے ایتھر میں کیا ہوتا ہے جی آر بلکہ میں یہاں پہ پہلے لکھ لوں ایتھر کیا ہے جی کلاس آف کمپاؤنڈ کانسی ہے جی ہمارے پاس ایتھر ہے ای ٹی ایچ ای آر ایتھر اور اس میں کیا ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اس طرح سے کہ آر او آر ٹھیک ہے اس کو آر پرائم لکھ لیتے ہیں ہم اس سے ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آکسین کے ساتھ دونوں طرف الکائل گروپ لگے ہوتا ہے یعنی ہائیڈرو کاربن چین ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ ایکزمپل دوں تو اس طرح سے سی ایچ تھری ایک الکائل گروپ لگا ہوا ہے اور یہ او اور پھر ایک اور یہاں پہ میں سی ایچ تھری لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو اگر نام دیں ہم تو نام ہم اس کو اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ڈائی میتھائل ایتھر ڈائی میتھائل ایمیتی ایچ وائل ڈائی میتھائل ایتھر ای ٹی ایچ ای آر تو یہ کیا ہے جی یہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور یہ کانسی کلاس ہے آرگینک کمپاؤنڈ کی ایتھر اس کا ہمیں کیسے پتہ لگا کہ یہ جو اس کا فنکشنل گروپ ہے آر او آر ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کا کیا ہے یہ فنکشنل گروپ ہے ٹھیک ہے جو کہ ڈیٹرمین کرتا ہے پراپرٹیز کو اسی طرح ایتھر کے ساتھ ہی ہم اگر بات کریں فرمائل گروپ کی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی یعنی الڈی ہائٹ کلاس آف کمپاؤنڈ کی آرگینک کمپاؤنڈ کی الڈی ہائٹ الڈی ہائٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے فنکشنل گروپ کا کیا نام ہے جی فرمائل گروپ ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی کہ فنکشنل گروپ کا کیا نام ہے امائنو گروپ یہاں پہ اس Functional Group کا کیا نام ہے اس کا ہم کہتے ہیں Hydroxyl ہائیڈروکسیل گروپ ٹھیک ہے ہائیڈروکسیل گروپ ٹھیک ہے یہ اس کا فنکشنل گروپ ہے اوپر ہم نے بات کی الکائل ہیلائیڈ کی تو اس میں کیا جی ہیلو جن جو ہے وہ اس کی فنکشنل گروپ ہے ہیلو جو ہے گروپ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ فنکشنل گروپ ہیں ادھر ہم الڈی آئیڈ میں جو فنکشنل گروپ کی بات کریں گے تو فارمائل گروپ کی بات کریں گے فارمائل گروپ کیا ہے ہمارے پاس میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سی ڈبل بانڈ او اور یہاں پہ ایچ ہوگا اور اسی طرح یہاں پہ کوئی الکائل گروپ آر لگا ہوگا یا پھر ہائیڈوجن اس کی جگہ الکائل گروپ بھی ہو سکتا ہے الکائل گروپ بھی یا پھر اس کی جگہ ہائیڈوجن بھی ہو سکتا ہے یہ جو پارٹ ہے یہ کیا جی یہ جو پارٹ ہے یہ فنکشنل پارٹ ہے فنکشنل گروپ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فرمائل گروپ اور یہ کس کو ریپرزنٹ کرتا ہے کانسی آرگینک کمپاؤنڈ کی کلاس کو ریپرزنٹ کرتا ہے الڈی ہائٹ کو ریپرزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ الڈی ہائٹ کو ہم جہاں بھی سی ایچ او یہ یہ جو فنکشنل گروپ فرمائل گروپ لگا ہوگا تو ہم پہچان جائیں گے کہ یہ کانسی آرگینک کمپاؤنڈ ہے کہ یہ کانسی کلاس آرگینک کمپاؤنڈ کی کہ یہ الڈی ہائیڈ کمپاؤنڈ ہیں تو اس طرح سے ہم نے آج دیکھا فنکشنل گروپ کا اس کے مطلب ہم مزید بھی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ابھی تک ہم نے بات کی ہے فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے اور کچھ بیسک ہم نے فنکشنل گروپ دیکھے ابھی ہم مزید بھی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں